بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہد حکان عباسی نے مریم نواز پر بجلیاں گراتی پاکستان کا نیکسٹ وزیر آزم عمران خان ہے تہلکہ حیث انکشافات نے پوری نون لیگ پیپرز پارٹی اور جے یو آئی فے کو ہلا کر رکھ دیا کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شاہد حکان عباسی نے عمران خان کے حق میں ایسا کون سا بیان جاری کیا ہے جس کے بعد نون لیگ میں ایک خلچل سی مچ چکی ہے اور عمران خان کے نیکسٹ وزیر آزم بننے کی پیشنگوئی کہاں سے آئی ہے اور کون سے سیاسی جو کھلاڑی ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے بلکل تیار تھے اور آخری مومنٹ کے اوپر عمران خان نے کیسے ساری جو کائخ ہے وہ پلٹ دی ہے اور اس حکومت نے کیسے کھربوں رکوں کا نقصان پاکستان کو پنچایا ہے اور یہ انصاف خود نون لیگ کے کس لیڈر نے کیا ہے اور کیوں اب پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنے کچھ سابق جو لیڈرز ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں ہی موجود ہیں لیکن وہ ان سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین شاہد حکان عباسی چودری نصار علی خان اور مسلم لیگ نون سے تلق رکھنے والے مفتا اسماعیل یہ مسلم لیگ نون کے تین ایسے لیڈرز ہیں ممکنہ طور کے اوپر چودری نصار یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نون لیگ میں ہیں لیکن مفتا اسماعیل یہ دعویٰ کرتے ہیں اور شاہد حکان عباسی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون ہی میں ہیں اور وہ اسی کا حصہ ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی جماعت میں رہ کر ہی ان کا دل جو ہے وہ عمران خان کے لیے دڑکتا ہے عمران خان کے لیے دڑک رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک جو دعویٰ سامنے آیا ہے اس کے مطابق نون لیگ خود یہ جان چھوڑانا چاہ رہی ہے ان لیڈرز سے کیونکہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ کھل کر ان کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ حکومت میں رہ کر نون لیگ میں رہ کر اچھا اس کی اگزامپل اگزاز ایسن بھی ہیں سردار لطیفان کھوسا بھی ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یعنی یہ تین پیپس پارٹی سے اور نون لیگ سے جو تین ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا شاہد اکان اباسی چودری نسار اور مفتہ اسماعیل یہ نون لیگ میں رہ کر نون لیگ کے لیے ایسی مشکلات پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی جو ہے وہ توڑ نہیں ہے ان جماعتوں کے پاس شاہد اکان اباسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکشن مسائلز کا خل نہیں سیاسی اور اسکری قیادت میں اتفاق ضروری ہے کوئی پارٹی اکثریت کی متعمل نہیں نواز شریف اور عمران خان پر زیادہ ذمہ داری ہے اگلی حکومت کس کی ہوگی الیکشن سے قبل شاہد اکان اباسی نے چنکا دینے والے جو انکشافات کیے ہیں اور آئی ایم ایف مائدے کی اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ عارضی مائدہ ہے کوئی ریلیف نہیں نئی حکومت پھر نیا مائدہ کرے گی اور اسی لیے آئی ایم ایف نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا نیکسٹ وزیر آزم ہے تو یہ بات اس وقت بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے مجودہ حکومتی نظام ہے یہ مکمل طور پر مفلوج ہے وہ فیصلے نہیں ہوئے جن کی ضرورت کی حکومت نے کھربوں کا نقصان کیا ہے اپنی ہی حکومت کے پول کھول کر شاہد حکان عباسی نے عوام کے سامنے رکھ دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یا ان کے لیے پارٹی سے زیادہ پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ کسی بھی صورت پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس سے ان کی جو پارٹی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے انہیں اس سے کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑنے والا شاہد حکان عباسی نے مزید یہ کہا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں پینتیس سالوں سے ہوں لیکن اس کا ہر بس مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر پاکستان کے اوپر پارٹی مفاد ہوگا تو میں پاکستان کا ساتھ نہیں دوں گا میں ہمیشہ ملک کے ساتھ ہوں گا ملک ہوں تو پارٹیاں ہوتی ہیں اگر ملک نہیں ہوں گے تو پارٹی بھی نہیں ہوتی الیکشن مجھے اس لیے بے مقصد نظر آتے ہیں کیونکہ اگر مسائل کا خل تلاش نہیں کیا جاتا تو پھر الیکشن کا کوئی مقصد نہیں اگر الیکشن لڑ کے بھی وہی کام کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے وہی نظام چلائیں گے تو پھر پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا خل نہیں نکلے گا میں چیزوں کو مسائل یا پروبلم اینڈ سے دیکھ رکھا ہوں نہ کہ سلوشن اینڈ سے میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں اس نظام میں اس حکومت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جن الیکشن میں مزید خرابی نظر آئے وہ بے سود اور بے مقصد ہوتے ہیں میرا پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں پارٹی میں اختلاف نہیں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اختلاف رائے آپ کا حق ہے لیکن ناراضگی کی سیاست میں گنجائی نہیں جو پارٹی خوش نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے پارٹی میں عہدے کا طالبگار نہیں نئی نسل کو موقع ملنا چاہیے شہدہ کان عباسی نے یہ بھی کہا کہ بہترین بات تو یہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے نیب کوئی مصبت کام نہیں کر رہا نیب کے ادارے کو ختم کر کے سب سے پہلے میں نے کہا تھا ملک کے مسائل حل نہ ہونے کی ایک وجہ نیب ہے نیب سیاہ خانون ہے جو ایک عامر نے بنایا تھا نیب کے خاتمے کا فیصلہ کابلی نہ کر سکتی ہے سابق زیر آزم نے ایک میجی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں مل بیٹھنے اور آگے کرستہ تیین کرنا ہے مذاقرات کی میز پر پاکستان تحریک انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے تلخیات دور کریں اور پاکستان کو درست حمد میں لے کر جائیں مسلم لیگ نون میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے ای سی سی کے معاملات سے مطمن نہیں تھا ای سی سی یعنی جو نون لیگ کی ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کا ممبر شاید حقان عباسی نہیں ہے ان کو حسوسی طور پر مدو کیا گیا تھا پی ٹی آئی حقیقت ہے سیاسی مفاد سے ہٹ کر جو ملک کی مفاد ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا ملک میں بغیر معمولی حالات ہیں ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے عوام کا اطماع نظام پر بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے جو شاید حقان عباسی ہیں وہ بیسیکلی جو مریم نواز کی سیاست ہے یعنی عمران خان کو ڈیمولش کیا جائے اس کو جیل میں ڈالا جائے نواز شریف کی سیاست عدالتوں میں بکت یعنی جو بھی یعنی کہ اس وقت نون لیگ میں مریم نواز اور نواز شریف کی جو سیاست ہے رانہ سناولہ کی جو سیاست ہے شاہد حقان عباسی اس کے دوسرے انڈ کے اوپر کھڑے عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہی سب کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپس پارٹی میں موجود بڑے اور سینئر اینما سابق گورنر سابق وزیر داخلہ سینئر کانوردان اقزاز احسن مصطفیٰ نواز کھوکر یہاں سے مفتہ اسمائی انشاہد حقان عباسی اور چودری نصار جیسے لیڈر اس وقت بظاہر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے حق میں بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کرنے میں اہم رول بھی پلے کر رکھے ہیں ان کا دل ہان کے ساتھ ہے لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے حالانکہ یہ پارٹی کی موجودہ حالت میں ہر پالیسی کے خلاف کڑے نظر آتے ہیں کر رکھے ہیں ان کا دل ہان کے ساتھ ہے لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے حالانکہ یہ پارٹی کی موجودہ حالت میں ہر پالیسی کے خلاف کڑے نظر آتے ہیں